کسی بھی قانون میں application pleading کو بہت خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے اسی طرح پاکستان میں cases civil ہوں یا criminal ہوں یا tax کے cases ہوں ان میں application کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے application کو اس کو دعویٰ بھی کہتے ہیں اور pleading بھی کہتے ہیں drafting بھی کہتے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے civil اور فوجہ داری مقدمات میں اب بہترین بات اور سب سکھنے والی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی بندہ چارٹرڈ کاؤنٹنٹ ہی کیوں نہ ہو وہ ایک اپلیکیشن لکھنے کے لیے ایک وکیل کا محتاج اس لیے ہوتا ہے اور ایک اچھا وکیل اسی کو کہتے ہیں جو ایک اپلیکیشن جو ہے درخواست جو ہے وہ بہترین طریقے سے اس کو لکھ کر عدالت میں پریزنٹ کرتا ہے اور اسی کے اوپر ہی آپ یہ ایف آئی ایر ہوتی ہے اور ایف آئی ایر کے بعد اسی کے اوپر ہی کیس جلتا ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتانے والے ہیں کہ اپلیکیشن کو احسن طریقے سے کس طرح لکھا جاتا ہے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں پوری اپلیکیشن ہم نے بتائی ہے اور سیکھئے کہ کس طرح لکھتے ہیں پہلی شکھ ہے آپ نے سب سے اوپر جو ہیڈ دینا ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے بعد پھر اگلا پیرا گراف جو ہوگا اپلیکیشن کا وہ کیا ہے آپ نے اس طرح لکھنا ہے بعد عدالت جنابلہ کا مجسٹریٹ فلان فلان اور قوم بنام سرکار اور مقدمہ نمبر منشن کریں ایک پہترین درخواست کے لیے اجزاء کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس طرح پہترین ڈیش کے لیے نمک میرچو اور حلدی وغیرہ کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد پہلا پھر پہلا فکرہ یہ یویولی اور روٹین میں ہوتا ہے باقی عدالت واپ اچھے طریقے سے مخاطب کر سکیں اور اپنی جو حالاتیں مقدمہ ہیں ان سے آگاہ کر سکیں اس کے بعد پھر مدعی کے بارے میں کہ اس کا جو ہے معاملہ کیا ہے اگر آپ ملزم کی طرف سے ہیں اور اگر آپ مدعی کی طرف سے ہیں تو پھر ملزم کی جانب سے اس طرح سے لکھیں گے پھر تیسرا پیراگراف پولیس انویسٹیکیشن سے متعلق ہے اور اس میں آپ نے سارے حالات واقعت مختصرا لکھنے ہیں اپلیکیشن کو بہت بڑا نہیں لکھتے اس سے مختصر حالات تو واقعت کا تذکرہ ہونا چاہیے پھر آگے شکر نمبر چار پانچ کیونکہ سائل مقدمہ کی ضمانت بھی عدالت حاضر سے تنفہ ہو چکی ہے اور اگر ہو چکی ہو تو آپ یہ منشن کریں گے یہ ایکچولی ترخواست 249A کی ترخواست ہے 249A جس کا اختیار ایک منجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی مقدمہ میں کسی بھی ملزم کو بری کر سکتا ہے رہا کر سکتا ہے اور اس کا اکوٹل کر سکتا ہے 249A یہ آپ نے مکھنا ہے ایز ایٹیس بھی یہ درخواست آپ یونیورسل درخواست ہے کسی بھی کیس میں آپ اس کو دے سکتے ہیں پریزنٹ کر سکتے ہیں ایز ایٹیس اس کے بعد سے مزید طریقہ کا اور شکے آپ کو بتائی گئی ہیں کہ ایک یہ نہ صرف ایک خاک کا ہے بلکہ آپ اس سے ایز ایٹیس بھی لکھ کر پریزنٹ کر سکتے ہیں عدالت میں اور مغلیف لے سکتے ہیں اسی طرح سے عدالت کی جوریز ایٹیکشن کا ذکر کرتے ہیں ہم سی والمقدمات ہوئی یا ہمارے پوچ داری اندری حالاتے والا اس طرح ہے کہ اس کو پریر کہتے ہیں پریر بہت ضروری ہوتی کسی بھی ترخواست میں اور اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے موسیقی موسیقی